ایک شیطریہ پارٹیاں تو لگ بگ شنیش ہو گئی ہیں لوگوں کا من بھی اب جو ہے سیلیکٹ کرنے کا ہے راستیہ پارٹیاں سے اور مکہ طور پر ہمارا مقاملہ کانگریس کے ساتھ ہے اور کانگریس کو ہم آسانی سے چت کر دیں گے کانگریس نے پاپ ہی اتنے کر رکھتے ہیں کانگریس کے اس کے پاپ ہی اس کو ڈبو دیں گے کیا مانگ گئے وہ کب تک لیفت سے اب دیکھیں یہ کانگریہ پارٹیمنٹری بورٹ نے کرنا ہے جو چراؤ سمتھی تھی جس میں میں بھی تھا جس کا میں ستسیا ہوں اس نے اپنی پینل بنا کر بھیج دیئے اب کینڈریہ چراؤ سمتھی کو نرنہ کرنا ہے اس دن کریں جمہو کشمیر کا انہوں نے کر دیا اس کے لیسٹ آگئی ہے اور کب وہ تیجیب تیہ ہوتی ہے اس دن ہریانہ کی بھیج آگئی بڑھ سکتی ہے نہیں دیکھوں لگ رہا ہے بچھروں کو صوف ہونا ہے یہ راہل گنگی جی مجھے سمجھ نہیں آرہا نہ وہ سمجھا پا رہے ہیں کہ وہ جاتیگت کرنا کیوں کروا جاتا ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے اور جو ان کا کردار بھی رہا ہے ویباجن ہوا دیش کا انہوں نے دھرم کے ادھار پر کروایا دس لاکھ لوگوں کے قتل کا اروپ اہل کے اوپر پھر انہوں نے انیس سو چوراسی میں سکھوں کو مروایا مروایا چونتیس سو سکھ شہید ہوئے اس کے دوران اور راہل گاندی جی کے پتا جی نے خود اس کو صحیح ٹھلایا انہوں نے کہا تھا کہ جب کوئی بڑا پیڑ گرتا ہے تو دھرتی ہلتی ہے اب یہ کس کی دھرتی ہلانا چاہتے ہیں اب یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں ہندو مسلمان کا جھگڑا تو نمٹنی رہا اب یہ جاتیوں کو جاتیوں سے لڑا رہا چاہتے ہیں پڑوسی پڑوسی لڑیں محلے محلے لڑیں گاؤں گاؤں لڑیں یہ ہے کانگریسی راجبیتی یہ چاہتے ہیں راہل گاندی جس کو کبھی نہیں ہونے دیا جائے گا یہ دیش ایک ہے ایک بن کے رہیں گے اکٹھے بن کے رہیں گے کانگریس اپنے رنگ دکھانے لگ گئے ہیں ابھی تو سوٹنا کا پاس کچھ بھی نہیں ہے اور کچھ بھی ہونا نہیں ہے کیول سپنوں میں اور ہوا میں اپنے آپ کو سرکار سمجھنے لگ گئے ہیں کبھی ان کا یہ حال ہے لوگوں کو سوٹنا ہوگا کہ کیا کانگریس کا گنڈا راج دوبارہ پردیش میں لائے جائے گا کانگریس کا گنڈا راج محمد کی دکان نفرت کا سمان راہل گاندی یہ جمہ کشمیر کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے اجادی کے بعد سے دارہ تین سو ستر ختم ہونے تک ہزاروں لوگ بلی چڑھا دیا دردی کے سورگ کو نرگ میں بدل دیا کانگریس کی سرکارے رہیں پہلے پچپن سال تو وہ کانگریس کی سرکارے رہیں اور دارہ تین سو ستر لگائی کسی نے کانگریس نے کسی نے لگائی دارہ تین سو ستر کانگریس نے یہ بھول جاتے ہیں ان کو بار بار یاد کرانا پڑتا ہے آپ کے بس کا کچھ نہیں ہے کشمیر میں شانتی لوٹ رہی ہے دارہ تین سو ستر ختم کرنے کے بعد اور جو ہتیائیں ہیں ان میں ستر پرتشط کبھی آئی ہے اور بڑی تیجی سے اس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے راہل گاندی جی آپ اپنی انجینرنگ رہنے دو وہاں پر شانتی پیدا کر لے دو اور آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں راہل گاندی جی آپ کشمیر کی سیمہ میں پیر رکھنے سے پہلے اپنا سٹینڈ کلیر کرو کہ کیا اب دارہ تین سو ستر کو ہٹانا چاہتے ہیں جہاں جس ٹھیک میں اب وہ ہٹانی گئی ہے اس کا سمرتن کرتے ہیں یہ ہندوستان محلاؤں کی بہت عجت کرتا ہے دعاپر یوگ میں چیر حرن ہوا تھا تو مہا بھارت ہوئی تھی تریتا میں سیتا ماتا کا حرن ہوا تھا تو لنکا دہن ہوا تھا اس لئے اس کو برداس نہیں کیا جائے سکتا ہے اس کے لئے سخت سے سخت قانون بنانے چاہیے جو کرے اس کو ٹانگ دو یہی ہے اس کا علاج اور اس کے ساتھ ساتھ سماج میں یہ پروریٹی کیوں بڑھ رہی ہے اس کے بارے میں بھی سماج شاسترےوں کو سوچنا چاہیے سماج شاسترے دھارم ایک نیتا سماج ایک نیتا وہ نکلے گھروں سے بار ہمیشہ آپ اتحاق اٹھا کے دیکھ لو جو جو برائیاں تھی ہمارے سمجھ میں جب جب بھی تھی ان برائیوں کو سماج کو جاگرک کر کے ٹھیک کیا ہے سجا بھی دو اور سماج کو جاگرک بھی کرو جاگرک کرنے والے بھی اپنے گھروں سے باہر نکلیں سماج کی ضرورbach